یو پی ٹی جی ٹی انوی ایس ٹی جی ٹی اور اردو کے سب ہی کمٹوٹو ایگزامز کے لیے ہماری پچاسویں کلاس میں میں ایم اے ملی آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اپنی کلاس میں ہم ساہر لدیانوی کے بارے میں پڑھیں گے ان کی اہم نظمیں اور ان کے جو اہم شیری مجموعیں ان پر ہم ڈسکسن کریں گے اور آخر میں ہم ان سے متعلق معروضی سوالات جو کی اکثر امتیانات میں پوچھے جاتے ہیں ان کو بھی حل کریں گے ان کا اصل نام کافی پوچھا جاتا ہے تو چودری عبدالحائی ساہر کا اصل نام تھا ان کا تخلص ساہر تھا انہوں نے اپنا تخلص ساہر کہاں سے لیا تو اقبال کا ایک مرسیہ ہے جو کہ انہوں نے داگ کے اوپر لکھا تھا مرسیہ داگ تو مرسیہ داگ کا ایک شیر ہے کہ اس شمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی سیکڑو ساہر بھی ہوں گے صاحب ایجاد بھی تو یہیں سے انہوں نے اپنا تخلص اخذ کیا ہے ساہر تو ساہر لدیانوی نے اپنا تخلص اقبال کے مرسیہ مرسیہ داگ سے اخذ کیا ہے والد کا نام کیا تھا چودری فضل محمد ان کے والد کا نام تھا ان کے استاد کون تھے تو ان کے استاد فیاض ہریانوی تھے جب ساہر نے اپنی پہلی نظم لکھی تو انہی کو یعنی کی فیاض ہریانوی کو دکھائی تھی یاد رکھئے کہ عام طور سے زیادہ تر جو شورہ ہیں وہ اپنی شیرگوئی کا آغاز کرتے ہیں غزل سے لیکن ساہر لدیانوی نے شیرگوئی کا آغاز نظم سے کیا ہے شائری اگر ان کی آپ دیکھیں گے ساہر لدیانوی کی تو اس میں عورتوں کی تقدس کی پامالی کا آپ کو صدید احساس ہوگا انہوں نے ادبے لطیف رسالہ، سویرہ، شاہکار، شاہرہ، پریت لڑکی یا پریت لڑکی وغیرہ کی انہوں نے ادھارت بھی کی ساہر لدیانوی صفحے اول کے نگمہ نگار تھے متعدد فلموں میں انہوں نے گانے دیئے اور سب سے پہلے ساہر کے مجموعہ کلام اور متعدد فلمی نگموں کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے ساہر لدیانوی خواجہ احمد عباس کی طرح فلم رائٹرز اسوسییشن کے صدر رہ چکے ہیں ساہر نے دوسری عالمی جنگ کے وقت عالمی امن تحریک کی حمایت میں امن عالم کے موضوع پر ایک سو چوراسی مصروں پر مشتمل شاہکار طویل ڈرامائی نظم پرچھائیاں لکھی تھی اب یہاں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ساہر کی نظم پرچھائیاں کا موضوع کیا ہے تو دوسری جنگ عظیم کے وقت عالمی امن تحریک کی حمایت میں امن عالم کے موضوع پر پرچھائیاں نظم لکھی گئی تھی دیکھیں ان کے کارناموں کی بات کریں تو ان کا پہلا شہری مجموعہ تلخیاں ہے تلخیاں کس کا ہے ساہر لدیانوی کا ہے آؤ کی خواب بنے یہ مجموعہ کلام بھی ساہر لدیانوی کا ہے ان پہ ان کو سوویت لینڈ نیرو آوارڈ ملا ہے ان کی اہم نظم میں یہاں پہ بتا دوں تو پرچھائیاں آپ نے دیکھا ابھی میں نے بتایا یہ دوسری جنگ عظیم کے موقع پہ امن کے لئے لکھی گئی ایک سو چوراسی مصروع پہ مستمیل ایک طویل ڈرامائی نظم ہے تاج محل چکلے گریز کبھی کبھی کسی کو اداس دیکھ کر جشنے گالب نور جہاں کے مزار پر آج اے شریف انسانوں یہ سب نظمیں کس کی ہیں یہ سب ساہر لدیانوی کی ہیں ان کو ازازاتوی نامات بھی ملے پر مشریق ایوارڈ ان کو 1961 میں حکومت ہندے کی جانب سے ملا اسٹیٹ لیٹریری اوارڈ یہ مہاراشت حکومت نے ان کو دیا تھا ٹھیک ہے اور اردو ایک آدمی اوارڈ بھی مہاراشت حکومت نے ان کو دیا تھا آؤ کی خواب بنے کے دوسرے ایڈیسن کی اشاعت پر سوویت لینڈ نہرو اوارڈ 1973 میں ان کو ملا تھا دیکھئے ساہر سے متعلق بہت سارے اقوال بھی ہیں جس میں میں آپ کو یہاں پہ حفیظ جالندری کا پہلے ایک قول دکھاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساہر کی شاعری کا آغاز انقلاب کے نعرے سے ہوا اس کی پچدائی شاعری میں شاعری کم اور نعرہ بازی زیادہ یہ حفیظ جالندری کہہ رہے ہیں حفیظ جالندری صحیح ہوگا ٹھیک ہے وہ یعنی کہ ساہر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی فلمی شاعری میں ایک خالص عدوی میار قیم رکھا بلکہ شاعروں کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں بڑھایا ہے خواجہ احمد ابباس کہہ رہے ہیں دنیا کے نصب سے زیادہ آبادی نے امن عالم کے محظر پر اپنی مہر صبت کی ہے ساہر نے یہ خوبصورت نظم پرچھائیاں لکھ کر اپنے دسخط کی ہیں یہ علی سردار جعفری کہہ رہے ہیں ان کی نظم ساہر کی نظم پرچھائیاں کے لیے دیکھئے چکلے ان کی نظم ہے ان کے شریع مجموعی تلخیاں میں شامل ہے اس کے علاوہ ان کی نظم تاج محل ہے یہ بھی ان کے پہلے شریع مجموعی تلخیاں میں شامل ہے یہ پیڈی ایف میں آپ کو ٹیلی گرام پر دستیاب کرا دوں گا وہاں سے آپ لوگ جائیے گا اور ان نظموں کے اشار کو پڑھئے گا نظم گریز بھی چکلے اور تاج محل کی طرح ان کے پہلے شریع مجموعی تلخیاں میں ہی شامل ہے ایک پابند نظم ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نظمیں جیسے خوبصورت موڑ کبھی کبھی ٹھیک ہے یہ محلوں پہ تختوں پہ تاجوں کی دنیا میں پل دو پل کا شاعر ہوں میں پل دو پل کا شاعر ہوں یہ بھی ساہر کی نظم ہے عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا یہ سب اہم نظمیں ہیں اب چلیے ان سے متعلق سوالات دیکھتے ہیں پہلا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ساہر کا اصل نام کیا ہے تو عبدالحی ساہر کا اصل نام ہے چودری عبدالحی اگلا سوال ہے کیاو کی خواب بنے یہ ان کا دوسرا شہری مجموعہ ہے اس کے دوسرے ایڈیسن کے لیے ساہر کو کون سا انام ملا تھا تو سوفیت لینڈ نہرو ایوارڈ ملا تھا انیس سو تیہتر میں اس کے علاوہ نظم گریز یہ پوچھا جا رہا ہے کس کی ہے تو ساہر لدیانوی کی نظم ہے نظم گریز اور بھی نظمیں اوپر دی گئی ہیں آپ لوگ ان کو خود سے پڑھئے گا پی ڈی ایف میں آپ کو دستیاب کرا دوں گا ہمارے ٹیلی گرام پہ تینکیو ویری مچ